اس طرح سے اور اب وہ مراحل کے سب سے پہلا مراحلہ جب انسان قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ قبر میں داخل ہوتا ہے اس کو رومان اس کا نام ہے رومان فتان القہور کہا گیا تو یہ پاک پیغمبر سے بھی روایت موجود ہے آئمہ تاہرین سے بھی روایت ہے پاک پیغمبر سے تر روایت ہے کہ جب میت قبر میں داخل ہو جاتا ہے دفن ہو جاتا ہے تو جب انسان دفن ہو جاتا ہے تو قبر میں ایک پرشتہ داخل ہوتا ہے جس کا چہرہ جو ہے وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے اور اس کو رومان کہا جاتا ہے یہ رومان آ کر کے سب سے پہلا کام جو کہتا ہے میت کو کہ اپنے آمال جو تم نے انجام دیا تم نے اسے لکھو تو ایک کتاب تیار ہوتی ہے میت کہتا ہے کہ میرے پاس لکھنے کا کچھ نہیں ہے قادس نہیں ہے اسیہ ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ انگلی ہے تمہاری کلم کفن ہے تمہارا قادس اور تمہاری توق ہے جس کے ذریعے سے تم لکھو تو وہاں پر پھر انسان کو سارے آمال یاد کروائے جاتے ہیں جو جو وہ انجام دیا آیا تھا تو وہ آمال ہیں وہ سارے لکھے جاتے ہیں اور وہی کتاب کی صورت میں جو ہے وہ انسان کے قلعے میں ڈالی جاتی ہے جو قیامت کے دن کتاب پشت پیش کی جاتی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ محلح کے حاصل کتاب لا یواجور صورت میں کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے سب سب گناہ جو ہیں وہ اس نے پیش کر دی ہیں سامنے موسیقی